اگر آپ فوریکس ٹریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے ایک اچھے بروکر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ایک ایسا بروکر جو آپ کو اچھی سروس دے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے آپ کو ڈیپوزٹ کرنے میں آپ کو ویڈرال کرنے میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ کرے جس کا سپریڈ بھی کم ہو اور آپ کی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ ٹائم پہ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو جائیں جب بھی مارکٹ وولٹائل ہو اس کے اوپر آپ کو سپریڈ اپ اینڈ ڈاؤن جاتا ہوا نہ نظر آئے اور اس میں سلپ ایج نہ ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر یا آپ میں سے کافی میمبر ایسے جو آرڈی پہلے کسی نہ کسی بروکر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اکثر وہاں پر یہ دیکھتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست بروکر شیئر کروں گا جو کہ میں خود اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اس کا میمبر بھی ہوں تو میں آپ کو بھی یہی سجیشن دوں گا کہ آپ اس کا بھی دو ڈیلیجنس کر کے آپ اس کے اوپر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں وہ بروکر کون سا ہے تو چلیں آئے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا اور یہ سارے چیزوں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں کہ اس میں آپ کو ایک تو فاسٹ ٹرانزیکشن ملے گی فاسٹ سرویس بھی ملے گی سپریڈ بھی کم ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سپورڈ بھی اچھی ملے گی اور وہاں پر تو ٹریڈ ہوتی ہے وہ بھی ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے کوئی سلیپج والا کوئی سین نہیں ہوتا اور نہ ہی وہاں پر کوئی ٹریڈ کرتے ہوئے وہاں پر آپ کا سپریڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا وہ بروکر کون سا ہے تو چلیں گائز چلتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اور ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ ڈی اینڈ پھر آپ کو ڈسین کرنا ہے اور کچھ آفرز بھی چل رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ اس کے ساتھ جڑ کے ایک بڑے لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر آپ کو اچھا کمیشن بھی یہاں پر لے کر دے سکتا ہوں تو چلیں گائز چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے اوپر کاؤنٹ کیسے بنانا ہے اوپرال ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو گائز ہم اپنی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور آج ہم جس بروکر کی بات کرنے والے ہیں گائز اس کا نام ہے دو پرائم دو پرائم بیسیکلی صرف ایک بروکر نہیں ہے ایک پوری کمپنی ہے اور اس کمپنی کا نام گائز دو گروپ ہے اور دو گروپ کے خود کے ساتھ پروجیکٹ ہے اسی میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ان کا دو پرائم ہے جو کہ بروکر ہے میں آپ کو دو گروپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن دینا چاہوں گا وہ اس لیے دیکھیں اگر آپ کسی بھی بروکر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی ورث کا بتاؤنا چاہیے اس کا کیا لیول ہے اس کے پاس کیا ایسرس ہیں وہ کتنی بڑی کمپنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ اپنی ورث مضبوط رکھتا ہے اوورال گلوبلی اور آپ کو میں اس کے گلوبلی پارٹنرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا سارا انٹرڈکشن کرواؤں گا اور لازٹ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے اور باقی اوورال فیچرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو گائز یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے اپنا آگاز کب کیا تو یہاں پر انہوں نے اپنا جو آگاز کیا تھا آن سے تقریباً دس سال پہلے کیا تھا دو ہزار چودہ میں انہوں نے اپنا ہیڈکوارٹر بنایا سنگاپور کے اندر اور ہانگ کانگ کے اندر بھی ان کا ہیڈکوارٹر بھی ہے اور اگر آپ گلوبلی ان کے آفیسز کی بات کریں تو لگ بگ تقریباً دس بڑے ان کے آفیسز ہیں جو مختلف کنٹریز کے اندر ہیں اور تقریباً چھے سو پچاس پلس ان کے خود کے ایمپلوئیز ہیں جو پورے ڈو گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ڈو پرائم آتا ہے اس کے بعد ڈو ویلت کا بھی ان کا ہے ڈو پیمٹ ایکسچینج کا بھی ہے ڈو ٹیک کا بھی ہے اور فن پوائنٹ کا بھی ہے ان سب کے یہ جتنی بھی بزنس لائن ہے بروکریج کی ان کے بارے میں انہوں نے ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے آپ اس کا مجھ سے لنک بھی لے سکتے ہیں اس پیڈی ایف کے بارے میں انفرمیشن مزید لینا چاہے ہیں آپ ایک ساتھ پرسنلی کانٹیک بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر بات کریں یہاں پر کلیننگ ہاؤس میں یہ سیکیورٹی پروڈیکس کے اوپر بھی بانڈز کے اوپر بھی سٹاکس کے اوپر بھی ایٹی اپس کے اوپر بھی اور فنڈز کے اوپر بھی ٹریڈ وغیرہ کرواتے ہیں آنشور بروکریج کی بات کیجئے سی ایف ڈی ایس میں بھی اور فیوچرز میں بھی اور فور ایکس میں بھی اور کومیڈیٹیز کے اوپر بھی یہ اپنا ٹریڈ وغیرہ کروارہ رہتے ہیں on share بھی اور offshore بھی دونوں طرف یہ کر رہے ہوتے ہیں باقی اگر آپ مزید دیکھنا چاہیے brokerage میں اور کس کے اوپر کرتے ہیں stocks میں دیکھیں تو یہ alibaba پہ amazon پہ یہ سب کے اوپر یہ اپنا trades وغیرہ کروا رہتے ہیں اور futures کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ سارے دیکھ سکتے ہیں اور کن کن pairs کے اوپر یہ زیادہ تر یہاں پر trade کروا رہتے ہیں commodities میں بھی فرنٹس میں بھی یہ ساری یہاں پر آپ detail حاصل کر سکتے ہیں باقی main چیز آ جاتے ہیں اس کی globally regulation کیا ہے تو USA SEC سے بھی register ہے اور finra سے بھی FCA سے بھی ہے ASIC سے بھی ہے اور یہ سارے certificate بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں FSA کا FSA کا FSC کا FSC کا یہ سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں باقی اگر ان کے partners کی بات کیجئے جو financial جو liquidity provider ہیں وہ یہاں پر بڑے بڑے نام ہیں sexo markets ہے Gans ہے capital ہے فنالٹو ہے نیزڈک ہے یہ سارے جو اس کے liquidity provider ہیں جو اس کو ساتھ میں لے کر چلیں باقی اگر آپ اس کے partners کی بات کریں جو market میں data جو ہے وہ دے رہی ہوتے ہیں جس میں morning star ہے bloomberg ہے یہ سارے ان کے بڑے بڑے نام ہیں باقی do wealth کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ اپنا ایک do wealth کے حوالے سے یہاں پر wealth management consulting insurance trust fund یہ سارے یہاں پر چیزیں provide کر رہے ہیں یہ میں آپ کو اس کے do group کی worth بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہے اور اس کی بھی regulation اس نے کروائی ہوئی ہے اور اس کے جو partners ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ globally payments جو ہے وہ لیندین کرتے ہیں foreign exchanges کا جو provider ہے جو gross border payment ہے globally remittance بھی اگر آپ send کرنا چاہے اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بقاعدہ regulation لی ہوئی ہے ہونگ کانگ سے ملیشیا سے اسٹریلیا سے اس کے بعد fintech کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں جس میں ان کا ہوت کا project ہے جو کہ do tech کے نام سے ہے جس میں کافی چیزیں including trading software quotations market data وغیرہ یہ سارے چیزیں یہاں پر apps کے طرح یا جو بھی بنا کر provide کر رہی ہوتے ہیں اور باقی بات کیجئے partners کی technical حالے سے یہاں پر huawei بھی ہے یہاں پر آپ کو دیکھنا کو ملے گا ان trade بھی ہے یہاں پر بڑے بڑے نام ہے cloud fair ہے یہ سارے اس کے partners ہیں تو کافی بڑی list ہے اور یہاں پر اگر بات کیجئے major partners کی یہاں پر جس میں منچسٹر کا نام آتا ہے اس کے علاوہ ایڈی لیڈی united کا بھی نام آتا ہے انہوں نے دوہزار 23 سے لے کے دوہزار 26 تک ان کے ساتھ partnership کی ہوئی ہے اور اس نے ابھی ایڈی لیڈی نے تقریباً دوہزار 22 میں کی تھی پہلے اس کے ساتھ کی تھی بعد میں ان کے ساتھ ان کی partnership ہوئی ہے باقی یہ اپنا جو ہے یہاں پر unicef کے ساتھ یہ سارے یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں charity وغیرہ بھی یہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میڈیا partners کی بات کی جائے تو یہ سارے اس کے میڈیا partners ہیں تو یہاں پر آپ ان کے بارے میں مزید detail یہاں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں باقی اگر میں آپ کو ان کی ویب سیٹ پر لے کر چلوں تو یہاں پر آپ ان کی ویب سیٹ پر آکے اس کے بارے میں اور مزید information حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ ساری detail آپ کو یہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے باقی اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا اور نیچے آجیں تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ یہاں پر payment method کا کیا سسٹم رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہر طریقے سے یہاں پر 22 currencies یہاں پر supported ہیں اور یہاں پر آپ ویزا card master card google pay pay e-pay فاسا pay اور اس کے علاوہ crypto currencies کے اندر بھی یہاں پر آپ اپنا deposit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سینٹ اکاؤنٹ بھی ملتا ہے سٹی پی بھی ملتا ہے اور ECN تین اکاؤنٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں باقی یہ mt4 mt5 دونوں supported ہیں آپ چاہے تو دونوں کے اوپر کسی کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں پر جو اگر آپ بات کریں یہاں پر اس کے spread کی بات کریں تو spread guys اس کے اوپر gold کے اوپر جو دیکھا ہے وہ 20 سے 25$ کے اوپر یہ gold کے اوپر آپ کو spread دیتا ہے اور باقیوں کے اوپر بھی بہت کم آپ کو spread دیکھنے کو ملے گا سنپیج تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور fast transaction بہت جلدی کر لیتے ہیں اور بہت اچین کی service ہے ان کے managers کی جتنے بھی آپ account بنائیں گے اپنا کوئی بھی یہاں پر آتا ہے account بناتا ہے آپ کو بقاعدہ ایک manager ملے گا جو کہ آپ کو support کرے گا تو یہ تھوڑی سی information ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا باقی یہاں پر آپ آئیں گے تو اس کے بارے میں یہاں پر نیچے ہیں تو اس کو award کہاں کہاں سے ملے ہوئے ہیں یہ سارے awards اس کو ملے ہوئے ہیں جو یہاں پر آپ اس کی overall list یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس کو award یہاں پر ملے ہوئے ہیں 2023 میں 2022 میں یہ سارے awards کی list ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کافی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں اگر آپ یورپ میں ہیں تو آپ نے اس number پر contact کر سکتے ہیں ایشیا میں ہیں تو سب کے الگ الگ countries کے یہاں پر number دیے گیا ہیں بقاعدہ جب آپ ہمارے ساتھ contact کریں گے آپ کو بھی ہم directly ان سے جو ہے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم آپ کو وہ services یہاں پر لے کر دیں گے اب چلتے ہیں account کیسے بنانا ہوتا وہ ساری details آپ کو بتاؤں گا باقی کچھ اور features بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو guys link تو آپ کو مل چکا ہوگا link جو ہے آپ کو میرے سے personal بھی مل سکتے ہیں اور آپ کو telegram پر بھی مل جائے گا آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پر اپنا name لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے last name لکھنا ہے آپ کے id card پر جو name ہوگا جو آپ کے ادھار card پر آپ کے passport پر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے country یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا number add کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے email اور یہاں پر password تو میں جلدی سے یہاں سارا account بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں آگے کا interface کیسا ہوتا ہے وہ بھی سارا آپ کو guide کروں گا so guys جیسے اپنا account بنا لیں گے تو آپ کی email کے اوپر ایک pin code آئے گا وہ آپ نے یہاں پر put کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر continue پر click کر دینا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے snap folder میں آجی ہو سکتا ہے آپ کو junk folder میں آیا ہو آپ نے دونوں میں سے دیکھ رہینا ہے جس پہ بھی آیا ہوگا آپ نے وہاں سے اس کو لے لینا ہے تو میں یہاں پر دیکھ لے تو میرے پاس کہاں پر آیا ہے تو guys جیسے آپ یہاں پر اپنا pin code add کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ok کرنا ہے آپ کے پاس اس طرح کا page آجے گا آپ نے سب سے پہلے تو اپنی یہاں پر KYC کروانی ہے اگر آپ کے پاس passport ہے driving license ہے یہاں آپ کے پاس ID card ہے آپ نے اس کے through یہاں پر اپنی verification کر لینا ہے آپ نے یہاں پر identify کے اوپر آپ نے click کرنا ہے verification کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے select کرنا ہے کیا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی وہ expiry جو بھی ہوگی آپ نے وہ یہاں پر mention کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے document number پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے passport کیا ہے یا national ID card ہے یا کچھ بھی ہے وہ یہاں پر آپ نے mention کرنا ہے آپ نے country قسم ہے وہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے اور یہاں پر front side اور back side دونوں کو یہاں پر اگر آپ نے ID card دیا ہے تو front and back اگر آپ نے صرف passport دیا ہے تو صرف آپ سے front ہی لیا جائے گا آپ نے یہاں پر upload کر دینا ہے بہت simple ہے اس کے بعد guys یہاں پر جب آپ آئیں گے آگے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو open a demo account اور یہاں پر آپ کو open a live account دیکھیں اگر آپ یہاں پر اب بھی beginner ہے تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے open demo account کے اوپر اپنے click کر کے اپنا demo account یہاں پر create کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے select کرنا ہے یہاں پر آپ نے mt5 یہاں پر sdp یہاں پر select کر لینا ہے یہ standard والا آپ نے کرنا ہے اب یہاں پر leverage ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ کونسی کرنا چاہے آپ یہاں پر one is thousand بھی کر سکتے ہیں یہ کر کے currency pair یہاں پر آپ کر کے اگر آپ balance یہاں پر ہزار کی جگہ یہ کرنا چاہے جتنا بھی آپ کرنا چاہے پاس ہزار کرنا ہے یہاں پر آپ نے continue کرنا ہے اور یہاں پر جیسے آپ demo account بنائیں گے تو آپ کو یہ آپ کے email پر بھی آ چکی ہوگی mail یہ والی جس میں آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ آپ کا login ہے یہ آپ کا server ہے اور یہ سارا کچھ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا password ہے یہ آپ کا investor password ہے اس طرح آپ کے پاس یہ show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور باقی mt5 کے اوپر کیسے login کرنا ہے یا mt4 کے اوپر آپ نے کیسے login کرنا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں گا next video میں اسی طرح یہ ہوگا ہمارا demo account اگر آپ نے live account open کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر open live account کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پہلے select کرنا ہے یا آپ نے mt4 کرنا ہے mt5 کرنا ہے کون سے کرنا ہے اگر آپ mt5 standard account کرتے ہیں یہ والا تو پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر same way procedure کرنا ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا پھر آپ نے یہاں پر continue پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آج ایک آپ نے یہاں پر continue کر دینا ہے continue کریں گے تو یہاں پر پھر آپ کا یہ بھی live account بھی یہاں پر ہو جائے گا یہاں پر show اب یہ والا login id جو ہے آپ نے اپنے mt5 میں لگانا ہے نیچے server پوچھے گا آپ نے یہ server دینا ہوتا ہے اس کے بعد password جو ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ اس کو login کر سکتے ہیں یہاں تک تو آپ کو clear ہو گیا کہ آپ نے کیسے یہ سارا کچھ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر deposit کا option ہے deposit fund کے پر آپ click کریں گے جیسے آپ deposit fund کے پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کافی method ہیں جہاں پر آپ deposit کر سکتے ہیں google pay ہے master card ہے visa card ہے allied bank سے بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی collaboration ہوئی ہے bank الحبیب سے بھی کر سکتے ہیں e-pay سے بھی کر سکتے ہیں binance سے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو usdt کا مل رہا ہے fill pay ہے یہ سب آپ کر سکتے ہیں فرض کریں اگر آپ کے پاس binance ہے اور آپ نے یہاں پر binance کے اوپر آپ نے click کیا continue کے اوپر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ نے وہ deposit کا جو بھی آپ کو یہاں پر بولا جائے آپ نے وہ یہاں پر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر minimum جو یہاں پر بتایا گیا usdt dollar یہاں جو کچھ بھی ہے وہ 20 dollar ہے لیکن اگر آپ کسی اور سے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو دوبارہ deposit fund پر click کرنا ہے جیسے آپ کے پاس usdt ہے تو یہاں پر آپ نے click کرنا usdt ہے ERC20 والا یہ کر لینا یا TRC20 یہ والا کر لیجئے گا continue پر آپ نے click کرنے click کرنے کے بعد آپ یہاں پر minimum 25 dollar deposit کر سکتے ہیں اچھا آپ کے mind میں ہوگا فیس کتنی لگے گی فیس یہاں پر کوئی نہیں وہی آپ کے فیس لگے گی جہاں سے آپ withdrawal کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اگر withdrawal کرتے ہیں usdt میں تو صرف آپ کی ایک dollar ہی فیس لگتی ہے withdrawal کرنے کے اوپر ٹھیک ہے اور کتنے ٹائم میں آ جاتا ہے وہ depend کرتا اگر آپ نے 9 بجے لگا ہے تو آپ کو اسی ٹائم کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو withdrawal receive ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اپنا TRC20 address دینا ہے آپ نے amount لکھنے کتنی آپ نے continue پر click کرنا آپ کا fund یہاں پر add ہو جگا اس کے بعد withdraw کرنے کا scene کیا ہے یہاں پر آپ کو دوسرا option مل جاتا ہے withdraw کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ withdraw کس میں کرنا چاہرے ہیں دیکھیں ایک بات خیار رکھئے گا اگر آپ نے usdt میں deposit کیا ہے تو withdrawal بھی آپ کو usdt میں ملے گا اگر bank سے کیا ہے تو bank میں ملے گا جس بھی method کے تھو یہاں پر deposit کریں گے اسی method کے تھو آپ کو withdrawal بھی ملے گا آپ نے simple اس کے اوپر click کر کے آپ نے address دینا اور وہاں پر آپ کو withdrawal مل جائے گا باقی یہاں پر اپنا جو آپ کا fund ہے personally آپ کسی دوسرے کو بھی send کر سکتے ہیں مطلب do prime کا کوئی old user ہے اگر آپ اس کو اپنا fund بھی کسی کو transfer کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہاں پر transfer fund کا option ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو بھی wallet ہوگا جیسے یہ standard آپ نے یہ select کرنا ہے آپ کس کے through کرنا چاہ رہے یہاں پر آپ نے select کیا اور یہاں پر آپ نے continue پر click کرنا ہے continue پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس fund کتنا ہے وہ fund amount لکھے جو بھی جس کا بھی username آ رہا ہوگا account number دے کے آپ نے continue پر click کرنا ہے اس کو بھی send ہو جائے گا اگر آپ نے transfer to another client کو کرنا ہے یہ تو اگر transfer fund to آپ نے اگر آپ کے فرض کریں یہ چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا اگر آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں اگر آپ کے پاس پڑا ہوئا ہے send account میں ٹھیک ہے اور آپ اس کو دوسرے account میں send کرنا چاہ رہے مطلب send account میں آپ اس کو standard account میں کرنا چاہ رہے پہلے mt4 میں تھا یا آپ کے پاس send account میں تھا تو اب آپ اس کو standard account میں کرنا چاہیں تو آپ personally یہ جو ہے نا اپنے account پر کر سکتے ہیں اسی طرح transfer to another client جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ آپ نے کسی اور کو send کرنا ہے جو do prime کا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو mt5 جو sdp ہے پہلے تو پوچھ لینا ہے کہ کون سا fund اس کو کرنا ہے وہ آپ نے send کر پوچھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر client id اور یہاں پر wallet number لکھ آپ نے یہاں پر continue پر کلک کرنا ہے اس کے بعد transaction history پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوبرال اس کی ساری کی ساری history مل جائیں گے جو بھی آپ نے یہاں پر کی ہوں گے اس کے بعد payment detail کے اوپر آپ کلک کریں گے اوبرال payment detail کے بھی یہاں پر آج جائے گی جو جو بھی آپ نے کی ہوگی credit card cryptocurrency سب کچھ یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ profile پر کلک کریں گے تو profile میں آپ نے جو جو بھی یہاں پر چیزیں دیئے ہوں گی وہ یہاں پر آپ کے پاس شو ہو جائیں گے اس کے بعد economy calendar پر کلک کریں گے تو یہ اوبرال news کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیکھا باقی out trade کی بات کریں تو یہاں پر out trade بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ do prime copy trading والا system بھی ہے یہاں پر اگر آپ وہ بھی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر gold i map کے اوپر آپ کلک کرتے تو وہ بھی ہے اس کے بعد do prime map پیم اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں یہ ابھی future میں آئے گی یہ ابھی نہیں آئی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم جلدی ویڈیو لے کر آنے والے ہیں اور یہاں پر ایک main چیز ہے request ib اب انہوں نے ایک بہت زبردست option رکھا ہے یہاں پر request ib والا دیکھیں اگر آپ یہاں پر ایک اچھے انویسٹر بھی ہیں اور ساتھ ایک اچھے networker بھی ہیں تو آپ یہاں پر ib خود سے بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اس ib کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس ib کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کسی کو refer کرتے ہیں do prime تو اس کا بھی کچھ commission ملے گا وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو لے کر رہا ہوں تو یہ گائز overall جو میں نے آپ کو بتا دیا do prime کے بارے میں do prime کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے اس کی اچھی ایک ورث ہے یہاں پر spread آپ کو کم دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر سلیپج نہیں ہوتی سب کچھ آپ پر اچھا دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے گائز تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں پرسنلی ملے گا ملے گا